شہر سے دس کلو میٹر دور دھوڑے آل کے مقام پر موجود فیزنٹری جو کہ پاکستان کی واحد اور جلوبی ایشیا کی سب سے بڑی فیزنٹری ہے جہاں پچاس اقسام کے مختلف فیزنٹس یعنی نایہ پرندے بندر، حیرن، بھارہ سنگے اور ٹین وے بھی موجود ہیں اس حوالے سے مانسیرہ سے ریپورٹ کریں گے میاں احسان الحق قریشی مانسیرہ شہر سے دس کلو میٹر دور دھوڑے آل کے مقام پر موجود فیزنٹری جو کہ پاکستان کی واحد اور جلوبی ایشیا کی سب سے بڑی فیزنٹری ہے جہاں پچپن اقسام کے مختلف فیزنٹ یعنی نایہ پرندے ہیں ان کے علاوہ بارہ سنگے تین دوہ بھی موجود ہیں پاکستان کی واحد فیزنٹری کا قیام انیس سو چوراسی میں عمل میں لائیا گیا اس وقت اس کا رقبہ ایک سو چھہتر کنال تھا جو کہ بعد میں کم کر کے چھہتر کنال ہزارہ یونیورسٹی کو دے دیا آج سے چھ سال قبل تک فیزنٹری ہزارہ یونیورسٹی کے طلبہ اور عوام کے لیے کھلا رہتا تھا مگر پھر یونیورسٹی اور وارڈ لائیف کے تنازے پر اس میں داخلے پر پبندی لگا دی گئی اب فیزنٹری میں داخل ہونے کے لیے ڈی ایف او کی اجازت درکار ہوتی ہے فیزنٹری میں نایاب پرندوں کی افضائش اور گریڈنگ کی جاتی ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی اور وارڈ لائیف اپنے تنازات کو ختم کرے تاکہ فیزنٹری ایک بار پھر سے عوام کے لیے کھل سکے اور فیملیز یہاں بچوں کو سیر و تفریق کے لیے لا سکیں جبکہ فیزنٹری کے عملے کا کہنا ہے کہ اگر فیزنٹری کھول دی جائے تو عوام سے معقول ٹکٹ کے بدلے جو عامدن آئے گی اس سے وہ فیزنٹ کے کھانے پینے اور دیکھ بال کا زیادہ اچھے سے انتظام کر سکیں گے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور پاکستان کی واحد فیزنٹری دو محکموں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مان پڑتی جا رہی ہے اگر اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے تو لوگوں کو نایاب نسل کے پرندے اور جانور دیکھنے کو ملیں گے اور فیملیز کو سیر و تفریق کے لیے ایک بہترین جگہ بھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ میہ سانولک قریشی کیٹو ٹی وی ڈوڈیان مانسیرہ